عمران خان صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ مجھے انفرمیشن آئی کہ عرشر شریف کو مار دیا جائے گا اور میں نے انہیں کہا کہ آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں یہ بڑی اہم بات کی ہے عمران خان صاحب نے تو کوئی اس قسم کی انفرمیشن فیڈرل گورنمنٹ کے نالج میں تھی دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے یہ اس قسم کی آوارہ گفتگو جو ہے نا لوس ٹاک جسے کہتے ہیں یہ کرنے کے ماہر ہیں ان کے جو مو میں آئے جو ان کے جو ہے وہ کوئی ایک کان میں کہہ دے تو یہ اسی طرح سے جو ہے نا یہ بات کو آگے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اتنا جھوٹ بولتے ہیں اب یہ انہوں نے جو سواتی صاحب والی بات کی ہے یہ بات بھی غلط ہے اس سے پہلے شہباز گل کے بارے میں جو انہوں نے جنسی تشدد کا جو ہے وہ ڈراما رچایا تھا وہ بھی غلط تھا پھر اس کے بعد الیکٹرک شاک پہ چلے گئے اب یہ عرشت شریف صاحب کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی انفرمیشن تھی تو انہوں نے اس وقت جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ اس کو آن ائر کیوں نہیں کیا اب یہ اس یعنی شہید کی ڈڈ باڈی کو اس کی لاش کو جو ہے اپنی اس گھٹیا سیاست کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں میں تو میر صاحب کہوں گا کہ یہ بندہ ذمہ دار ہے عرشت شریف کی جو ہے وہ سہادت کا اور ان سرکمسانسز کا جن میں عرشت شریف جو ہے وہ اس جو ہے وہ انتہائی علمناک اور افسوسناک انجام سے دو چار ہوا آپ مجھے بتائیں کہ عرشت شریف جس بھی چینل پہ جو ہے وہ اپنا پروگرام کرتے تھے ان کی ایک فالوئنگ تھی ان کا ایک یعنی اپنا جو ہے وہ ایک ان کی حصیت تھی ان کی ایک اہمیت تھی تو کیا ان کے پروگرام کرنے سے اس چینل کو بزنس نہیں ملتا تھا اس کی اہمیت نہیں تھی اور اسی طرح سے وہ جو بھی موقف انہوں نے اپنایا بھلے انہوں نے کسی کے خلاف اپنایا یا کسی کے حق میں منایا لیکن جس موقف کو وہ جو ہے وہ اپنائے ہوئے تھے اس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ پولیٹیکل بینفیٹ نہیں ملا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جب ان کے اوپر برا وقت آیا تو اس چینل نے اور اس جماعت نے جو ہے وہ کیا ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ان کا ٹیک کیر کیا یہ کس طرح سے ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوئے وہ بندہ جو ہے وہ دبائی میں جو ہے وہ اسے وہاں پہ اگر سٹے نہیں وہ کر سکا تو کیا یہ اس کی بدد نہیں کر سکتے تھے یہ کیا کسی اچھے ملک میں جو ہے وہاں پہ اس کے لیے جو ہے وہ سٹے یا ویزا آرینج نہیں کر سکتے تھے اسے کیوں جانا پڑا ایک ایسے ملک میں جہاں پہ جو ہے وہ سیفٹی کے میار جو ہے وہ بہت ہی کمپرومائزڈ ہیں اور وہ ایک یعنی خطر راست ملک کے طور پہ جو ہے وہ جانا جاتا ہے میں تو سبجھتا ہوں کہ یہ اے آر وائی اور یہ پی ٹی آئی عمران خان اور سلمان اکوال یہ ذمہ دار ہیں موسیقی